یہ فلانی تفالانی 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 تین جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں تفالانی آپ کو مل رہا ہے وہ ایک سیگہ دو جگہ پر تھا ایک سیگہ پہچان کر لیں گے تو سمجھ لیں جس طرح غیبوں صرف آپ پہچان لیا کرتے تھے تو وہ اس کی اگزمپل ہوگی اور مبنی بھی آپ پہچان سکتے ہیں تو یہ تینوں ایک ہی ہے یہ جہاں استعمال ہوں گے جس کانٹیکس میں استعمال ہوں گے آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ تو دوسرا رضم ہمارا بن گیا پہلی علامت آپ نے یہاں سے بول لی ہے باقی تین جویں تا کے ساتھ ہے تو پہلے اس کو ریپیٹ کر لیں جمع ہم کیسے بناتے تھے آخری حرف کو پیش دی واو اور نون زبرنا یفعلون تھرڈ پرسن مذکر جمع سیکنڈ پرسن مذکر کی طرف آجیں تفعلون یہ اونہ اونہ کی ساؤنٹ جو ہے آپ کو جمع مذکر کی آواز ہی ملتی ہے نا اس میں بھی آپ کو اونہ کی ساؤنٹ کہاں ملتی ہے جمع مذکر سالم کی ساؤنٹ تھی تو یہ اس سے بھی آپ یاد رکھیں گے کہ اونہ کی آواز جو ہے یہ آپ کی جمع مذکر کی آواز ہے یفعلون تفعلون کتنے سیجھ رہ گئے تین سیجھ رہ گئے یہاں پھر ایک مرتبہ آپ کو مجھ پر اعتماد کرنا پڑے گا یہ آپ کو ایسی آت کریں یفعلنا تفعلنا اور تفعلینا یہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے لیکن انشاءاللہ تعالی بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو یہ گردان اب یاد ہو جائے گی اب جو میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے اس طرز پر یاد کریں اس طرح ماضی گردان یاد کی تھی کہ تو ایک اپنا ردم تھا اس کا لیکن مزارے میں دیکھیں آپ وہ ردم نہیں بن پائے گا آپ آتے ہیں تو کبھی علامت چینج ہو رہی ہے کبھی وزن چینج ہو رہا ہے طریقہ تو یہی ہے گردان یاد کرنے کا لیکن چونکہ ہم آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی روایات سے ہٹکے ہے طریقہ ہے لیکن ہم نے آسانی ڈھوڑنی ہے جہاں پر آسانی ملے وہ ہمیں حویل کرنی چاہیے تو اگر آپ اس گردان کو اس طریقے سے یاد کر لیں گے صرف صیحے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو صیحہ آپ بول رہے ہیں وہ ہے کونسا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ تو ابھی سادہ گردانے ہیں جو جو آپ آگے جائیں گے گردانے بڑھیں گی تو اس وقت آپ کو یہ طریقہ کردھ بہت مفید نظر آئے گا اب میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں مجھے پتا ہے چودہ خانے میرے کونسے ہیں میں کس خانے کی بات کر رہا ہوں ساتھ ہی بول دیں اس سی کا کوئی ساتھ بول دیں تاکہ یا جو ہے آپ کی علامت وہ آپ کو گنفیوز نہ کریں اور جو آپ نے وہ چھوڑا تھا انڈ پر اس کو بولیں تفعلینا کیونکہ وہ سب سے منفرد سی کا ہے پوری گردان میں سب سے منفرد سی کا تفعلینا ہے اس لئے آپ سب سے آخر میں اس کو بولیں یہ ہماری فیلم مزارگی گردان تھی آپ اس کو نمبر بھی دے سکتے ہیں کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ سی آپ کے پورے ہوگئے ہیں ایک دو مرتبہ آپ اس کو اپنی زبان سے بولیں ان الفاظ کو چڑھائیں اب دیکھیں ایک ردم خاص جو ہے یہ آپ کے لئے آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ جی میں بلکہ آپ کو اشارہ کرتا ہوں آپ اسے یہ اعتبار سے بولئے گا جی بسم اللہ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یفعلانی تفعلانی 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 یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلی کلیر ہو گیا جی تو بات جو میں نے آپ سے کی تھی کہ مزارے کی گردان میں بھی آئین کلیمہ کی حرکت جو ہے وہ تبدیل ہوگی جس طرح ماضی میں آئین کلیمہ کی حرکت تبدیل ہوئی تھی فعلہ میں آئین کلیمہ زبر کے ساتھ تھا مزارے یفعلو میں آئین کلیمہ زبر کے ساتھ ہے فعلہ میں آئین کلیمہ زیر کے ساتھ تھا تو اب ہم دوسری ڈائی جو ہے وہ پریکٹس کر لیتے ہیں پھر بعد میں اس میں مادے پھینگیں گے انشاءاللہ وہ بات کا کام ہے اب ہم پریکٹس کریں گے آئین کلیمہ کی زیر کے ساتھ صرف وہ حرکت کا فرق ہے باقی گردان ویسی کی ویسی رہے گی یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یفعلانی تفعلانی 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 یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلینا کلیر؟ کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ اب آئین کلیمہ کی حرکت رہے گی پیش تو اس کو بھی پریکٹس کر لیں یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یفعلانی تفعلانی 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 یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلینا تو یہ تین وزن آپ کے سامنے آگئے جس طرح ماضی کے تین وزن آپ جانتے ہیں فعلا 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 اور یہ تین وزن فعل معروف کے وزن تھے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جبکہ مجھول کا ایک الگ وزن ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ فعلا یہ مجھول کا وزن تھا یہ بھی آپ کے علمے ہونا چاہئے تو اب ہم نے مزارع معروف کے تین وزن پڑھے ہیں یفعلو 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 اور یہ ہمارا باقی ہے انشاءاللہ تلہ جب ہم کافی مزارع پڑھ لیں گے تو پھر مزارع مجھول کا وزن بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا بنتا ہے تو تین وزن آپ کے سامنے آگئے یفعلو یفعلو اور یفعلو ان تینوں اوزان سے واقفیت حاصل کر لیں اب کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کو تین فیرستے دی گئی ہیں فیلمازی کی ایک فعالہ کی ڈائز پر مکمل فیرست تھی ایک فائلہ کی ایک فاولہ کی تو پہلا جو ہمارا فعالہ کی فیرست ہے ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں یعنی این کلمہ کی جو زبر والی حرکت ہے اس کا ہم دیکھیں گے کہ مزارے ان تینوں ڈائز میں سے کس کس ڈائی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کمبینیشن کون سا بنتا ہے یہ کمبینیشن یہ کمبینیشن یا یہ کمبینیشن یعنی فالہ کا مزارے یفعلو کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے یفعلو کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے یفعلو کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے اور ان تینوں میں سے کون سا کمبینیشن سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ ریزلٹس آپ نے نکال لے ٹھیک ہو گیا تو بسم اللہ کریں اس میں ہم کچھ مادے رسکس کرتے ہیں تو جو فالہ کی آپ کے سامنے ہے اس میں پہلا آپ لفظ بولیں میں آپ کے لئے آسانی یہ کروں گا کہ یہ تین وزن جو ہے یہ آپ کے سامنے اس طرح بلینک کر کے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں اس مادے کو پھینکیں اور پریکٹس کر سکیں ہم اس وقت پریکٹس کر رہے ہیں ماضی ہمارا فعال ہے اور اس کا مزارے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس وزن پر آ رہے ہیں پہلا مادہ ہمارے پاس ہے خالقہ خالقہ خالام کاف مادہ اب اس کا مزارے یہ ڈائی نمبر ایک مزارے کی ڈائی نمبر دو ڈائی نمبر تین میں اس طرح بولوں گا خالقہ کا جو مزارے آتا ہے وہ ڈائی نمبر تین سے استعمال ہوتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس خالام کاف کو یہاں پر فٹ کر دے رہے ہیں مادے کو لفظ آپ کے سامنے بنجے گا یخلقہ خالقہ یخلقہ اب گردان کی طرف ہم آتے ہیں یخلقہ تخلقہ تخلقہ اخلقہ نخلقہ پہلا سیغہ دینے کیا آپ کو ضرورت ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ چل جائیں گے یخلقانی تخلقانی 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 یخلقونا یخلقنا تخلقونا تخلقنا تخلقینا پہلے اپنی زبان پر ان انفاس کو چڑھا دیجئے پھر اندیکھیں گے ہم معنی آپ کو ماضی میں ان کے پتہ چل چکے ہیں صرف ترجمہ میں فرقی ہوگا خالقہ اس نے پیدا کیا یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا کیونکہ فیلم ازارے آپ کے دونوں زمانوں کو حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے جی نیکس مادہ مارا جیم این لام جعلا ڈائن مبر ایک یجعلو یجعلو تجعلو تجعلو اجعلو نجعلو یجعلانی تجعلانی 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 یجعلو یجعلنا تجعلو تجعلنا تجعلینا اچھا اس میں کوئی قید نہیں ہے آپ کے لئے کہ آپ اسی طریقہ کار کو جو ہے وہ اختیار کریں گردان یاد کرنے کے لئے اگر آپ کو گردان پہلے سے یاد ہے فیلم ازارے کی آپ اس طریقے سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ یجعلو یجعلو یجعلانی یجعلو کہ کبھی آپ کو علامہ دے مزارے چینج کرنی پڑتی ہے کبھی آپ کو اس ریدم کو جو ہے وہ توڑنا پڑتا ہے تو یہ خاص ریدم سے انشانت اللہ آپ کو گردان یاد ہو جائے گی باقی اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے جس طریقے سے آپ اس کو یاد کرنا چاہیں کام آپ کا صرف یہ ہے کہ آپ نے اس گردان کو یاد کرنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کونسا سیکھا کس جگہ پر موجود ہے جی تیسا مادہ مارا غین فارا مادہ فیلم زارے کی ڈائی نمبر دو یغفرو یغفرو تغفرو تغفرو اغفرو نغفرو یغفرانی تغفرانی 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 یغفرونا یغفرنا تغفرونا تغفرنا تغفری